یہ کہتا تھا کہ سورج ہماری قلم روح میں غروب نہیں ہوتا اس ملک کے علماء نے اور اس ملک کے مسلمانوں نے انگریزوں کو نہ صرف یہ کہ اس ملک سے نکلنے پر مجبور کیا بلکہ انگریز جب یہاں سے نکلا تو اس کو اپنے تمام ایشیائی مقبوضات بھی چھوڑنے پڑے پوری ایشیا سے اسے نکلنا پڑا اور پھر وہ وہیں جا کر سیمٹ گیا جہاں سے نکل کر کے آیا تھا اب یہ ہندوستان کی تاریخ ہے یہ حالات جو ہندوستان میں پیدا ہو گئے تھے ان حالات سے مقابلہ کیسے کیا گیا کل لوگوں نے کیا اور کس طرح کیا اور اس راستے میں کیسی کیسی قربانیاں دی یہ ایک ایسی داستان ہے عظیمت والی داستان کہ بیان کرنے والا بیان کرتا رہے اور سننے والے سنتے رہے ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ پڑھئے اور اسے سنیے تو قرون اولہ کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس طرح کی قربانیاں ہمارے علماء نے ہمارے بزرگوں نے اور مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے دی ہیں آپ جانتے ہوں گے اگر تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی کہ انگریز یہاں ایک تاجر کی حیثیت سے آیا تھا سولہ سو ایک میں آیا تھا اور تقریباً ایک صدی تک وہ تاجر ہی کی شکل میں رہا کیونکہ مغلیہ سلطنت پورے جاہو جلال میں تھی اس کے سامنے انگریزوں کو دم مارنے کی جرعت نہیں ہوتی تھی ایک صدی کے بعد جب اورنگزیب آلمگیر رحمت اللہ علیہ کا سترہ سو سات میں انتقال ہوا اور ان کے انتقال کے بعد پورے ملک میں توائف الملوکی کا دور دورہ شروع ہوا ہر شخص بادشاہ بننے کے خواب دیکھنے لگا چھوٹا جاگیردار بھی خودمختاری کا اعلان کرنے لگا نواب اپنی جگہ پر خودمختار ہو گئے چھوٹے چھوٹے راجے اور مہاراجے جو تھے وہ بھی خودمختاری کا اعلان کرنے لگے اور پورے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں راجہ مہاراجہ اور بادشاہ کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے اور ہندوستانیوں کا خون اس دھرتی پر بہنے لگا انگریز جو پہلے سے موقع کے انتظار میں تھا اور ملک کی مشرقی ملک مشرقی ساحل پر اس نے جو اپنی تجارتی کوٹھیاں بنائی تھی وہ تجارتی کوٹھیاں نہیں تھی وہ فوجی قلعے تھے اس میں فوج بھی تھی اور سامان جنگ بھی اس میں زخیرہ کیے ہوئے تھے جب یہ دیکھا انگریزوں نے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب اچھا موقع ہے قدم آگے بڑھایا ہے اور سب سے پہلے سترہ سو ستامن میں یعنی اورنگ زیب کے انتقال کے بعد صرف پچاس سال گزرے تھے کہ انگریزوں نے نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر کے اور بنگال کی حکومت پر قبضہ کر لیا اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ اس پچاس سال کے قلیل عرصے میں دلی کے تخت پر بارہ بادشاہ بٹھائے گئے اور اتارے گئے توائف الملوکی کس انداز کی رہی ہوگی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں بارہ بادشاہ بٹھائے گئے اور اتارے گئے پچاس سال میں جبکہ تنہا اورنگ زیب نے پچاس سال حکومت کی تھی اور پھر انگریزوں کے قدم جب ایک مرتبہ بڑھے تو وہ بڑھتے چلے گئے بنگال کے بعد بیہار اور بیہار کے بعد پھر دلی قریب تھا لیکن انگریز بڑی چالاک اور شاتر قوم وہ بجائے دلی کی طرف بڑھنے کے اس نے دکن کا روح کیا انگریز یہ جانتا تھا کہ اگر دکن میں جو شیر بیٹھا ہوا ہے اس کی سرکوبی کیے بغیر اگر دلی پر قبضہ کر بھی لیا گیا تو یہ زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہ سکے گا سلطان ٹیپو جس نے انگریزوں کا راستہ دلی پہنچنے کے لیے تقریباً پچاس سال تک روکے رکھا سترہ سو ننانوے میں سلطان ٹیپو کی شہادت ہوئی اور سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد انگریز فوج کے سپے سالار نے وہیں اس کے ناش کے اوپر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا اب ہندوستان ہمارا ہے اور صرف چار سال کے قلیل عرصے میں انگریز دلی پہنچ گیا یعنی اٹھارہ سو تین میں دلی پہنچ گیا اور لال قلعے سے ہلالی پرشم اتار کر وہاں یونین جیک لہرا دیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ ملک تو بادشاہ کا ہی رہے گا جیسے پہلے تھا اور مخلوق خدا کی ہی رہے گی لیکن اب ہندوستان کے اندر حکم ہمارا چلے گا قانون ہمارا چلے گا دستور ہمارا چلے گا انگریزوں نے یہ اعلان کیا یہ زمانہ ہے حضر الشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ دیکھو اللہ کی شان دیکھو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان کے اندر غندلس کی تاریخ دہرائی جائے اللہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان کی سرزمین سے مساجد ختم ہو جائیں اللہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان سے مدارس ختم ہو جائیں اللہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان سے اسلام کو دیش نکالا جائے دے دیا جائے اور ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے بلکہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ یہاں اسلام بھی باقی رہے مسلمان بھی باقی رہے مسجدیں بھی باقی رہیں اور مدارس بھی باقی رہیں اسلام بھی پھلے پھولے اور مسلمان بھی پھلے پھولے اللہ کا یہ فیصلہ تھا تو اللہ نے اس کے لیے کس طرح کے اسباب پیدا کیے دیکھئے ایک طرف سے کالی گھٹا اٹھ رہی تھی مشرق سے اور انگریز کالی گھٹا بن کر اس پورے ملک پر چھا جانا چاہتا تھا اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے اور انزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ہندوستان کی دھرتی پر ہندوستان کے مائنات سپوت حضر الشاہ ولی اللہ محددز دہلی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا حضر الشاہ ولی اللہ محددز دہلی رحمت اللہ علیہ نے جب آنکھیں کھولی اور شعور کی عمر کو وہ پہنچے تو انہوں نے اس ملک میں انگریزوں کی چیرہ دستیاں دیکھی ان کے مظالم دیکھے ان کے بڑھتے ہوئے قدم کی دھمک انہوں نے محسوس کی اور حضر الشاہ ولی اللہ کے زمانے میں ہی احمد شاہ عبدالی بھی ہندوستان میں آئے انہی کے زمانے میں اور دوسرے باہر کے حملہ آور آئے اور اس ملک کے باشندوں کا خون اس دھرتی پر بہا اور دلی بار بار خون میں ڈوبتی رہی اور اُبھرتی رہی یہ سب کچھ ان کی نظروں کے سامنے گدرا ان حالات میں حضر الشاہ ولی اللہ محددز دہلوی رحمت اللہ علی نے جو بنیادی کام کیا اس ملک کو انگریزوں سے نجات دلانے کے لیے بنیادی کام کیا اس کے نقشے مرتب کیے اور آئندہ اس ملک میں کیا نظام حکومت ہوگا کیا نظام معاش اور معیشت ہوگا وہ ساری چیزیں حضر الشاہ عبدالعزی حضر الشاہ ولی اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھی علماء اسٹیج پر موجود ہیں یہ اچھی طرح جانتے ہیں حضر الشاہ ولی اللہ محددز دہلوی رحمت اللہ علی کی مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ ان کی مشہور کتاب تفہیمات الہیہ اور دوسری کتابوں میں انہوں نے نظام حکومت اور نظام معاش اور معیشت اور دوسرے حکومت کے محکموں کو کس طرح اسلامی سانچے میں ڈھال کر بیان کیا ہے وہ علماء جانتے ہیں انہوں نے ایک نقشہ اور بنیادی کام کر دیا جب اٹھارہ سو تین میں انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کرنے کے بعد اعلان کیا کہ اب یہ ملک ہمارا ہو گیا اور اب یہاں ہمارا حکم چلے گا حضر الشاہ ولی اللہ تو اس دنیا میں نہیں تھے ان کے جانشین حضر الشاہ عبدالعزیز محددز دہلوی رحمت اللہ علی تھے حضر الشاہ عبدالعزیز محددز دہلوی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک فتوہ جاری کیا اور یہ اعلان فرمایا کہ اے لوگوں آج ہندوستان غلام ہو گیا جہاد فرد ہو گیا انگریزوں کو اس ملک سے بھگانا اس ملک کے ہر شہری کی ذمہ داری بن گئی اٹھارہ سو تین میں یہ اعلان کیا اور حضر الشاہ عبدالعزیز محددز دہلوی رحمت اللہ علی کا یہی فتوہ جنگ آزادی کی بنیاد بنا جنگ آزادی اٹھارہ سو تین سے شروع ہوئی اور انیس سو سیتالیس تک چلی یعنی تقریباً ڈیرہ سدی تک جنگ آزادی اس ملک میں لڑی گئی اور حضر الشاہ صاحب نے صرف اعلان کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے خلیفہ اور اپنے مسترشد حضر السید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علی کو حکر دیا کی وہ جہاد کی تیاری کریں حضر السید احمد شہید رحمت اللہ علی نے ملک طوفانی دورے کیے مجاہدین کی جماعت تیار کی اور سرحدی علاقے سے جا کر جنگ آزادی شروع کی لیکن ابھی اس ملک کی آزادی کا وقت نہیں آیا تھا حضر السید احمد شہید رحمت اللہ علی اپنے رفقہ کے ساتھ بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہو گئے لیکن ان کی شہادت کے ساتھ جنگ آزادی رکی نہیں جنگ آزادی چلتی رہی سرحدی علاقوں میں اسطحانہ کے کیمپوں میں مجاہدین جنگ آزادی کو جاری رکھے ہوئے تھے یہاں تک کی اٹھارہ سو ستاون آ گیا اٹھارہ سو ستاون میں ایک مرتبہ پھر پورے ملک میں جنگ آزادی کے شولے بھڑھ کے اور انگریزوں کو اس ملک سے باہر نکالنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ برادران وطن بھی آئے اور اس جنگ آزادی کی پوری قیادت علماء کرام کر رہے تھے ملک کے تمام بڑے شہروں میں اور تمام بڑے محاذات پر علماء کرام کی سربراہی میں اٹھارہ سو ستاون کی یہ جنگ آزادی انگریزوں کے خلاف لڑی گئی شاملی کے میدان میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مولانا قاسم نانو طبی مولانا رشید احمد گنگوہی حافظ آمن شہید یہ وہ ہمارے بزرگان دین ہیں جنہوں نے انگریزوں سے ٹک کر لی شاملی کے میدان میں لیکن اب بھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ انگریز اس ملک کو چھوڑ کر جاتا اس لیے لاکھ قربانیاں دینے کے باوجود انگریزوں کے قدم اکھاڑے نہیں جا سکے بلکہ انگریزوں نے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس جنگ آزادی کو دبا دیا اور اٹھارہ سو ستاون کے بعد انگریزوں نے اس ملک کے مسلمانوں پر اور خاص طور سے علماء کرام پر جو مظالم ڈھائے ہیں ہندوستان ہی کی تاریخ میں نہیں دنیا کی تاریخ میں ظلم و ستم کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی دلی کے چادنی چوک سے لے کر کے اور لاہور تک جانے والی سڑک کے دونوں کناروں پر جتنے درخت تھے ان درختوں میں فانسی کے پھندے لٹکا دیئے گئے اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ عالم شکل کا کوئی آدمی نظر آئے اسے پکڑو ہاتھی پر بٹھاؤ اور اس درخت کے نیچے لے جاؤ اور اس کے گلے میں پھندہ ڈال کر ہاتھی کو آگے بڑھا دو کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء اکرام کی لاشیں نہ لٹک رہی ہوتے پچاس سو ہزار کی تعداد میں علماء اکرام کو شہید کیا گیا اور کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا توپ کے دہانے کے اوپر باندھا جاتا ہے اور پھر توپ کا گولہ چلایا جاتا تھا آپ تصور کیجئے کہ جب وہ گولہ فائر ہوتا ہوگا تو اس دہانے پر بدھا ہوا جو انسانی جسم ہے اس کی کیا حالت ہوتی رہی ہوگی اس کے پرخشیں اڑ جاتے تھے اس کے جسم کی بوٹیاں فضائے آسمانی میں بکھر جاتی تھی سر کہیں گرتا تھا ہاتھ کہیں گرتا تھا پیر کہیں گرتا تھا اس طرح کے ہولناک مظالم کے مناظر اس ملک میں دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں اور علماء اکرام کو اس طرح یہاں فاسیوں پر لٹکایا گیا ہے مراد آباد کا واقعہ ہے وہاں کے ایک عالم دین ہیں ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں مجاہدین کی قیادت کی ہے مولانا کفائت علی کافی رحمت اللہ وہ گرفتار ہوئے ہیں انہیں سزائے موت سنائی گئے فانسی کے پھندے پر انہیں لٹکا دیا جائے فانسی کا پھندہ ایک چوراہے پر لگایا گیا ہے اور حضرت مولانا کفائت علی کافی رحمت اللہ علی کو سنگینوں کے پہرے میں اس فانسی کے پھندے کی طرف لے جایا جا رہا ہے عوام کا حجوم ساتھ ہے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور یہ فانسی کے پھندے کے طرف لے جائے جا رہے ہیں لیکن عجیب جذبہ اور شوق کا عالم ہے ہم تو پڑھتے تھے قرون اولہ کے مسلمانوں کے بارے میں کہ جب وہ شہید ہوتے تھے اور شہید ہو کر گرتے تھے تو کہتے تھے فست و رب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا لیکن یہ مناظر ہندوستان کی دھرتی پر دیکھنے والی آنکھوں نے بھی دیکھے ہیں کہ علماء کرام کو جب فانسیوں پر لے جایا جاتا تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب جام شہادت نوش کرنے کا موقع آ گیا ہے تو وہ کس طرح مستی کے عالم میں ہوا کرتے تھے حضرت مولانا کفائت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو لے جایا جا رہا ہے اور ان کی زبان پر ان کی ہی ایک تازہ نظم کے چند اشعار ہیں کوئی گل باقی رہے گا کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اس طرح سے علماء کو فانسیاں دی جا رہی تھی میرے بھائیوں تاریخ پڑھو تب اندازہ ہوگا کہ علماء کرام کی قربانیاں کتنی رہی ہیں اور مسلمانوں کی قربانیاں اس ملک کی آزادی کے لیے کتنی رہی ہیں دیڑھ سو سال تک جنگِ آزادی لڑی گئی ہے اس دیڑھ سو سال میں پہلے سو سال ایسے گزرے ہیں کہ میدانِ جنگ میں تنہا ہم تھے تنہا مسلمان تھا تنہا علماء کرام تھے سو سال تک آخر کی یہ نصف صدی پچاس سال جس میں برادرانِ وطن کو ساتھ لے کر ہم نے جنگِ آزادی لڑی ہے لیکن ان پچاس سالوں میں بھی ہر مہاد پر ہماری جگہ پہلی سف رہی ہے ہمارے علماء پہلی سف میں رہے ہیں اور ہر جگہ جنگِ آزادی کی قیادت کی ہے جنگِ آزادی کی یہ تاریخ ہے اس کو پڑھو پھر اپنے علماء کی اور اپنے لوگوں کی قربانیوں کا احساس ہوگا اور علماء نے جو یہ قربانیاں دی ہیں یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہندوستان ہمارا وطن ہے وطن کی خاطر بھی قربانی دینا شہادتی ہے لیکن اس ملک سے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں اس ملک سے ہم مسلمانوں کا دھورہ رشتہ ہے ہمارے دوسرے بھائیوں کا صرف ایک رشتہ ہے یہ ملک ان کا وطن ہے اور یہ ملک ہمارا وطن بھی ہے اور اس ملک سے ہمارا بڑا گہرہ مذہبی رشتہ بھی ہے جب ہمارا رشتہ دھورہ ہے تو اس کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ ہماری قربانیاں بھی اس ملک کے لیے دوسروں سے زیادہ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے انہی دھورے رشتوں کی وجہ سے اس ملک کے لیے سب سے زیادہ قربانی دی ہے وطن ہونے کا رشتہ تو معلوم ہے آپ کو بھی ہمارا وطن ہے یہی پیدا ہوئے یہی مرتے ہیں یہی سے انشاءاللہ قیامت کی دن اٹھائے جائیں گے اور وطن سے محبت کرنا آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے آپ مکہ سے ہجرت فرما رہے ہیں باہر نکلتے ہیں چلتے ہیں چلتے چلتے رک جاتے ہیں پھر مکہ کی طرف رخ کر کے مکہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے شہر مکہ تو دنیا میں مجھے سارے شہروں سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا لیکن کیا کروں یہاں کے لوگ رہنے نہیں دیتے آپ اپنی محبت کا اظہار اپنے وطن سے اس طرح کر رہے ہیں پھر جب آپ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں اور مدینہ کو اپنا وطن بنا لیتے ہیں تو پھر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی بھی ویسی ہی محبت ڈال دے جیسی مکہ کی محبت تھی بلکہ اس سے دو چند محبت ڈال دے اب تک مدینہ کی آبادی تھوڑی تھی وہاں کا جو معاشی نظام تھا جو بازار تھا جو کاروبار تھا وہاں بسنے والے لوگوں کیلئے کافی تھا اچانک مدینہ کی آبادی دوگنی ہو گئی اب وہاں جو کاروبار تھا چھوٹا تھا وہاں جو معاش تھا اس کے تنگ ہو جانے کا خطرہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم بارک لنا فی مدینہ اللہم بارک لنا فی سائینہ اے اللہ ہمارے مد میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے سا میں برکت عطا فرما مد اور سا یہ اناج ناپنے کے دو پیمانے ہوتے مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری معیشت میں تنگی نہ ہونے پائے ہماری معیشت کی تنگی کو دور فرما تو وطن سے محبت کا سبق مکہ سے نکلتے وقت بھی آپ نے دیا اور وطن سے محبت کا درس مدینہ میں بھی آپ دیتے رہے اور مدینہ کو جب آپ نے اپنا وطن بنا لیا تو دشمنوں سے مدینہ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مختلف قبائل سے اور مدینہ میں بسنے والے یہودیوں سے بھی آپ نے معاہدے کیے آپ کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر ایمان والے کو اپنے وطن سے محبت رکھنی چاہیے اپنے وطن کی معیشت کے استحکام کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اپنے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے کوئی ایسی آنکھ نہ ہو جو ہماری سرحدوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے وہ آنکھ پھوڑ دی جائے وہ ہاتھ کاٹ لیے جائیں وہ پیر کاٹ لیے جائیں جو ہمارے وطن کی سرحدوں کی خلاف وردی کرنے کی کوشش کریں یہ وطن کی محبت کا تقادہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پیغام ہے تو ہمارا رشتہ اس ملک سے وطن کا بھی ہے ہم نے اپنے اس وطنی رشتے کو ماضی میں بھی نبھایا ہے اور اب تک نبھاتے آئے ہیں اور انشاءاللہ اس ملک کے ساتھ ہماری وفاداری ہمارے ایمان کا حصہ ہے ایمان جب تک ہمارے اندر ہے اس ملک کے ساتھ چونکہ ہمارا وطن ہے وطن کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے ہم اس ملک کے وفادار ہیں دوسرا رشتہ اس ملک کے ساتھ ہمارا مذہبی رشتہ ہے اور وہ وطنی رشتے سے بھی زیادہ مضبوط ہے غور سے سنیے گا اس کو وطن سے بھی زیادہ وطنی رشتے سے بھی زیادہ مضبوط وہ رشتہ ہے میں نے پہلے عرض کیا تھا شروع میں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہندوستان میں بھیجا دنیا میں آئے تو ہندوستان میں آئے تھے حضرت حووہ علیہ السلام کو جدہ میں اتارا حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے تنہا تھے تنہائی کی وجہ سے ان کو وحشت ہونے لگی ان کی اس وحشت کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالی نے جبریل یمین علیہ السلام کو بھیجا وہ آئے ہندوستان میں روایت کے الفاظ ہیں لما نزل آدم بالہند استوحشا جب حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے تو ان کو وحشت ہونے لگی تنہائی کی وجہ سے فنزل جبریل علیہ السلام تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آتے ہی فرمایا و نادا مرتین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر و مرتین اشہدو ان لا الہ الا اللہ و مرتین اشہدو ان محمد رسول اللہ جبریل علیہ السلام اور دو مرتبہ آباد لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر اور دو مرتبہ آباد لگائی اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اور دو مرتبہ آباد لگائی اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ غور کرو اور اس پوری دنیا میں پہلا انسان جو اللہ کا پہلا نبی ہے وہ کہیں اور نہیں آیا ہمارے ملک میں آیا یعنی ہمارے ملک کی سرزمین کو سب سے پہلے کسی نبی کی قدم بوسی کا شرح حاصل ہوا اور نبی آئے تو پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا نبی کے پاس پہلی وحی لے کر سب سے مقرب فرشتہ روح زمین پر اگر کہیں اترا ہے تو وہ ہندوستان کے اندر اترا ہے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ جو حدیث میں نے ذکر کی ہے یہ کوئی کمزور حدیث نہیں ہے ضعیف حدیث نہیں ہے یہ حسن درجے کی حدیث ہے اس حدیث کے آخری جو جملے ہیں کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ نعرہ لگایا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهَ کا تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا من محمد یہ محمد کون ہے تو جبریل علیہ السلام نے کہا آخر اُلْدِكَ مِنَ الْاَنْبِيَا یہ انبیاء اِکرام میں سے آپ کے آخری بیٹے ہیں اس آخری جملے سے علماء اِکرام نے آپ کی ختم نبوت پر استدلال کیا ہے اور جو کتابیں ختم نبوت کے مسئلے پر لکھی گئی ہیں یہ حدیث بطور دلیل وہاں ذکر کی گئی ہے حسن درجے کی روایت ہے کمزور اور ضعیف روایت نہیں ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور کیا کہا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اللہ کی بڑائی کا نعرہ سب سے پہلے ہندوستان میں لگایا گیا جبریل ایمین کے ذریعے لگایا گیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اللہ کی وحدانیت کا نعرہ سب سے پہلے ہندوستان میں گوجا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نعرہ سب سے پہلے ہندوستان میں گوجا ہے اور یا اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہ وہی کلمات تو ہیں جو آزان میں کہے جاتے ہیں تو اگر کوئی یہ کہے کہ آزان سب سے پہلے ہندوستان میں دی گئی ہے تو میں کہتا ہوں یہ بھی غلط نہیں ہوگا تو آزان ہندوستان سے شروع ہوئی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ ہندوستان میں آزان دی جاتی رہے گی آزان باقی رہے گی کلیجوں پر سانپ لوٹتا ہے لوٹتا رہے لیکن اس ملک میں جو آزان کی آواز گونجی ہے وہ ایک اللہ کے نبی کے سامنے اور افضل الملائکہ کی زبان سے گونجی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ گونجتی رہے گی اور اللہ نے اس کے اسباب اور ذرائع بھی ہمارے ملک میں دیئے ہیں ہم کو وہ کیا ہے میں نے کہا تھا کہ علماء کرام نے جنگ آزادی شروع کی حضرت شاہ عدد العزیز محدد تہلوی رحمت اللہ علیہ اور پھر یہ جنگ آزادی چلتی رہی اٹھارہ سو ستاون میں علماء کرام کی شہادت ہوتی رہی پھر جب یہ علماء نے یہ دیکھ لیا کہ انگریزوں کے قدم اب اس ملک سے اتنی آسانی سے نہیں اکھاڑے جا سکتے اور شاہ عبد العزیز کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں مجاہدین کی جو جماعت تیار ہوئی تھی کچھ تو بالا کوٹ کے میدان میں کام آگئی اور جو باقی بچی ہوئی تھی وہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کی نظر ہو گئی اب اس ملک میں مجاہدین کی ضرورت ہے مجاہدین کہاں سے تیار ہوں گے اللہ تعالی نے ہمارے بزرگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ہندوستان کے اندر مدرسے قائم کرو انہی مدرسوں سے مجاہدین اسلام بھی تیار ہوں گے اور انہی مدرسوں سے وہ علماء بھی نکلیں گے جو اسلام کی حفاظت کا کام کریں گے اور پھر اسی اسلامی الہام کے نتیجے میں اسی اللہ کی طرف سے ہونے والے الہام کے نتیجے میں اٹھارہ سو چھاسٹ کے اندر دار العلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور یہ اعلان کیا گیا کہ پورے ملک میں مدارس اسلامیہ کا جال پھیلا دو اور پھر ملت نے پورے ملک میں مدارس اسلامیہ کا جال پھیلا دیا اور ان مدارس کے اخراجات کا ذمہ اپنے کاندھوں پر لیا کہ یہ مدارس اسلامیہ کسی حکومت کی زیر نگرانی نہیں رہیں گے اور کسی حکومت کی طرف سے وظیفے کی بنیاد پر یہ نہیں چلیں گے بلکہ اپنے گاڑھیں پسینے کی کمائی سے ان مدارس اسلامیہ کا نظام چلایا جائے گا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ انہی مدارس اسلامیہ سے مجاہدین تیار ہوئے اور پھر جنگ آزادی کی قیادت کی مولانا ابوالکلام آزاد کون تھے شیخ الہند کون تھے مفتی کفائت اللہ کون تھے حفظ الرحمان سیوہاردی کون تھے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کون تھے دوسری طرف دیکھئے جنہوں نے علم کی رونقیں آباد کی علم کی مجلسے اس ملک میں سجائیں حضرت شیخ الہدیث کہاں سے آئے تھے مولانا علیہ صاحب کہاں سے آئے تھے مولانا انعام الحسن کہاں سے آئے تھے اور آج اس ملک میں کسی بھی تندیم کے پلیٹ فارم سے جو لوگ کام کر رہے ہیں آخر وہ کہاں سے آئے انہی مدارس اسلامیہ سے نکل کر آئے میرے دوستو ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ انگریزوں نے اس ملک کو اندلس بنانے کے لیے تین کام اس ملک میں ان لوگوں نے جاری کیے تھے تین طرح کا کام شروع کیا تھا تین محنتیں شروع کی تھی دعوت کی لائن سے خدمت کی لائن سے اور تعلیم کی لائن سے تعلیم کی لائن سے یہ کام کیا انگریزوں نے کہ پورے ملک کے اندر مشنری اسکولوں کا جال بچا دیا بڑے شہروں اور قابل ذکر قسمات کو تو چھوڑیے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی مشنری اسکول قائم کر دیا اور ان کا مقصد تعلیم بعد میں اور عیسائیت کی تبلیغ پہلے تھا خدمت کی لائن سے مشنری اسپتال کا جال بچا دیا چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی ڈسپنسریاں کول دی وہاں بھی خدمت یہ دوسرے درجے کی چیز تھی ان کا اصل مقصد عیسائیت کی تبلیغ تھا اور دعوت کی لائن سے یورپ سے پادریوں کی فوج کی فوج بلائی ملک کے تمام بڑے شہروں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی ان پادریوں کو پھیلا دیا جو عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے اور سرکار ان کی سرپرستی کرتی تھی اور مسلمان اس وقت اتنا ڈرا اور سہما ہوا تھا کہ جام مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے ایک پادری اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالتا تھا پیغمبر اسلام کو گالیاں دیتا تھا اور مسلمان سر جھکا کر وہ سیڑیاں اتر جاتا تھا اس کے اندر یہ جرعت اور حمد نہیں ہوتی تھی کہ اس پادری کو ٹوک سکے ایسا ڈر اور خوف کا ماحول پورے ملک میں تھا ان تین کاموں کے ذریعے وہ اس پورے ملک کو عیسائی بنا لینا چاہتا تھا اللہ تعالی نے ہمارے بزرگوں کے ذریعے اس کے ان تین کاموں کا توڑ بھی تین کاموں کے ذریعے دیا اور ہمارے بزرگوں نے اسی لائن سے تعلیم تبلیغ اور خدمت اسی لائن سے انگریز کا مقابلہ کیا اس نے اگر مشنری اسکولوں کا جال بچھایا ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے تو ہمارے بزرگوں نے مدارس اسلامیہ کا جال بچھایا اسلام کی اور ایمان کی حفاظت کے لئے اس نے اگر یورپ سے پادریوں کی فوج کی فوج بلا کر کے اور عیسائیت کی تبلیغ کے لئے پورے ملک میں ان کو پھیلا دیا تو اللہ تعالی نے اپنے ایک نہائیت کمزور اور منہنی جسم رکھنے والے بندے کو کھڑا کیا ایک چھوٹی سی مسجد سے بنگلہ والی مسجد سے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے دعوت کی لائن کا کام سبھالا خدمت کی لائن کا کام خدمت کی لائن کا کام اللہ نے سوپا حضرت شیخ الہند کو حضرت شیخ الہند جو واقعاتا شیخ الہند تھے اور جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لئے بے مثال قربانی دی انگریز کا یہ کہنا تھا کہ یہ شخص انگریز دشمنی میں اتنا آگے چلا گیا ہے کہ اگر اس کے جسم کو جلا دیا جائے اور اس کی ہڈیاں راک بن جائیں تو اس راک سے بھی انگریز دشمنی کی بو آئے گی حضرت شیخ الہند کی فکروں کی بنیاد پر جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آئے تو خدمت کی لائن کا کام جمعیت علماء ہند نے سبھالا تعلیم کی لائن سے مدارش اسلامیہ دعوت کی لائن سے دعوت و تبلید کا کام اور خدمت کی لائن سے جمعیت علماء ہند یہ تینوں ایک ہی درخت کی تین شاخیں ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے ایک ہی چشمے سے بہنے والی تین نہریں ہیں ان میں اختلاف نہیں ہے ایک ہی ہے تینوں درخت ایک ہے تین شاخیں ہیں چشمہ ایک ہے ایک نہر ادھر بہ رہی ہے ایک نہر ادھر بہ رہی ہے ایک نہر ادھر بہ رہی ہے تینوں نہروں میں پانی وہی ہے وہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی والا پانی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ والا پانی دعوت و تبلیغ کی نہر میں بھی ہے مدارس اسلامیہ کی نہر میں بھی ہے اور جمعیت علماء ہند کی نہر میں بھی وہی پانی بہ رہا ہے کیسے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے مدارس اسلامیہ کا جال پھیلانے کے لیے دارالوم دیوبند کی بنیاد رکھی وہ براہ راست خلیفہ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جن کی فکروں کی بنیاد پر جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا یہ خلیفہ ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے اور مولانا رشید احمد گنگوہی خلیفہ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دعوت و تبلیغ کی مہنش شروع کی وہ خلیفہ ہیں مولانا خلیل احمد سہارن پوری رحمت اللہ علیہ کے اور مولانا خلیل احمد سہارن پوری رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی کے اور مولانا رشید احمد گنگوہی خلیفہ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے تینوں یہیں آ کر جمع ہو جاتے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ پر اس لیے میں کہتا ہوں چشمہ ایک ہے اسی چشمے سے یہ تین نہریں بہ رہی ہیں تینوں نہروں میں پانی ایک ہے ایک ہی درخت ہے اس درخت کی یہ تین مختلف شاخیں ہیں اور اے مسلمانوں یہ تینوں کام ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہمیں امانت کے طور پر ملا ہے انہی تینوں کاموں کے دریئے اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا کام اب تک ہوتا آیا ہے اور بداہر اسباب انشاءاللہ انہی تینوں کاموں کے دریئے اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا کام ہوگا اگر مدرسے باقی رہیں گے دعوت و تبلیغ کی محنت چلتی رہے گی اور جمعیت علماء بھی اپنے نہج پر قائم رہے گی تو انشاءاللہ اس ملک میں اسلام کا بھی بول بالا ہوگا اور مسلمان بھی اپنی پوری شناخت کے ساتھ اور پورے تشخص کے ساتھ اس ملک میں باقی رہیں گے کیونکہ اسلام اس دنیا میں مٹنے کے لئے نہیں آیا ہے اسلام تو قیامت تک باقی رہنے کے لئے آیا ہے مٹانے والے مٹتے رہے ہیں مٹ جائیں گے لیکن نہ اسلام مٹا ہے اور نہ جو لوگ اسلام سے وابستہ رہے ہیں وہ مٹیں گے انہیں تو قیامت تک باقی رہنا ہے اللہ ہم سب کو اسباب کے درجے میں قبول فرما لے اسلام کی حفاظت کا ہمیں دریہ بنا لے ہماری زندگیوں میں ایمان داخل فرما دے اور ہمیں اسلام کا سچا پکا سپاہی بنا دے اور اس ملک کے موجودہ حالات میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور اس کا چراغ لے کر ہمیں ادھیرے میں چلنے والا بنا دے میرے دوستو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہمارے ملک کے جو مخصوص حالات ہیں ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد بیان فرمایا تھا سیرت کے اسی پہلو کو اس ملک میں عام کیا جائے دنیا میں عام کیا جائے انشاءاللہ حالات ملک کے بھی بدلیں گے اور دنیا کے بھی بدلیں گے حضرت خدیجہ نے کیا بتایا تھا جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ غار حیرہ سے اس طرح تشریف لائے کہ آپ کے جسم مبارک پر کپ کپی تاری تھی مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو آپ کو چادر اڑھا دی گئی تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو سکون ہوا تو آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا خدیجہ میرے ساتھ آج یہ یہ حالات پیش آئے فرشتہ آیا اس نے مجھے اس طرح اپنے سینے سے لگا کر بھینچا دبوچا اور اپنی جان کے بارے میں ڈر سا محسوس ہو رہا ہے حضرت خدیجہ جو آپ کی رفیق حیات ہیں اور پندرہ سال سے آپ کے ساتھ ہیں آپ کا دن اور آپ کی راتیں ان کی نظروں کے سامنے ہیں آپ کی پاکیزہ سیرت کا ایک ایک گوشہ ان کی نگاہ میں ہے یہ سن کر کے وہ تڑپ اٹھتی ہیں اور بیچین ہو جاتی ہیں اور بخاری شریف کی روایت کے الفاظ ہیں جب آپ فرماتے ہیں لقد خشیت على نفسی کہ خدیجہ مجھے تو اپنی جان کے بارے میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو وہ فرماتی ہیں کلا واللہ ما یخذیک اللہ ابدا ہرگز نہیں ہرگز نہیں خدا کی قسم اللہ آپ کو زائے نہیں کرے اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے حضرت خدیجہ اتنی پوری اعتماد کیوں ہے کیوں کہہ رہی ہے کہ اللہ آپ کو زائے نہیں کرے گا کس بنیاد پر کہہ رہی ہیں حضرت خدیجہ نے خود بتایا ہے اسی روایت میں کہ اللہ آپ کو زائے کیوں نہیں کرے گا حضرت خدیجہ یہ نہیں کہتی کہ اللہ آپ کو اس لیے زائے نہیں کرے گا کہ آپ قبیل قریش کی سب سے بڑی شاق اور سب سے محترم شاق بنو حاشم سے ہیں اللہ آپ کو اس لیے زائے نہیں کرے گا کہ آپ عبد المطلب کے پوتے عبداللہ کے جگر گوشے اور آمینہ کے لادلے ہیں وہ یہ نہیں کہتی کہ اللہ آپ کو اس لیے نہیں زائے کرے گا کہ آپ نے حلیمہ سادیہ کا دودھ پیا ہے اللہ آپ کو اس لیے زائے نہیں کرے گا کہ آپ کی ولادت کے موقع پر ایسے موجزات کا ظہور ہوا تھا وہ تقری الضی وتعین على نوائ بالحق آپ کو اللہ اس لیے زائے نہیں کرے گا کیونکہ آپ رشتہ جوڑتے ہیں رشتہ ناتا جوڑتے ہیں رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں وتحمل الکل اور ناداروں کی مدد کرتے ہیں بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں اور جو لوگ ترہ ترہ کے بوجھ میں دبی ہوئے ہیں ان کا بوجھ ہلکہ کرتے ہیں اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور آفات اور مسائب کا شکار ہو جانے والوں کی آپ مدد کرتے ہیں آپ کے یہ اخلاق ہیں آپ کی یہ سیرت ہے آپ کا یہ کردار ہے حضرت خدیجہ کا یہ یقین ہے کہ جس شخص کی یہ سیرت ہو اللہ اسے ضائع نہیں کرتا اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور آپ کی یہ سیرت کی زمانے کی ہے ابھی آپ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے اس سے پہلے کی سیرت حضرت خدیجہ بیان کر رہی ہیں کہ آپ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں وہ رشتے دار کون تھے آپ کا کلمہ پڑھنے والے تھے سب کے سب بد کے پجاری اور مشرق تھے آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں حضرت خدیجہ بیان کر رہی ہیں پہلی وہی نازل ہونے سے پہلے کی بات کہہ رہی نہیں مکہ کے وہی لوگ ہیں جو بھتوں کے پجاری ہیں ان میں جو نادار ہیں ان کی آپ مدد کرتے ہیں ان میں جو بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کا بوجھ ہلکہ کرتے ہیں کوئی مہمان بن جاتا ہے اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور مسائب اور مشکلات کا کوئی شکار ہو جاتا ہے تو بلا تفریق آپ اس کی مدد کرتے ہیں اور کیسے کیسے آپ نے مدد کی ہے ذرا تصور کیجئے آقا کی سیرت پر سیرت کو کہ ایک مرتبہ مکہ میں قہد پڑا زمانہ کونسا ہے آپ مدینہ آ چکے ہیں بدر بھی ہو چکا ہے وہ حد بھی ہو چکا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہو چکی ہے ابو سفیان کی بی بی ہندہ نے حضرت حمزہ کا شکم چیر کر کلیجہ نکال کر چبا لیا ہے نگلا نہیں گیا ہے ان کے جسم کا مسلح بنایا ہے اور جسم کے آزہ کاٹ کر ہار پہنے ہیں اسی پانی کی ضرورت ہے پند کر دوں وقت ہو گیا ہے وہی اسی ہندہ کے شوہر ابو سفیان ہے مکہ میں قہد پڑتا ہے ان کی بھی سمجھ میں بات آجاتی ہے یہ محمد کی بد دعا کا نتیجہ ہے پھر کیا کیا جائے اب محمد ہی سے کہا جائے کہ وہ اپنے اللہ سے دعا کریں تا کہ یہ قہد ہٹ جائے کون جائے گا مکہ سے مدینہ کون جائے گا کہتے ہیں جس نے لشکر کی اب تک قیادت کی ہے وہ ہی جائے ابو سفیان آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے ابو سفیان آتے ہیں اور کہتے ہیں محمد تیری قوم تباہ ہو رہی قہد نے ان کا برا حال کر ڈالا ہے ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ خوشک ہو گیا بچے تڑپ تڑپ کر جان دے رہے ہیں مویشی ہلاک ہو رہے ہیں اے محمد تیری قوم نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے کہ تو اپنے اللہ سے دعا کر کہ اللہ اس قہد کو دور فرما دے اور بارش نادل اپنے قوم کی مدد کر کون مدد ماغنے آیا ابو سفیان مدد ماغنے آیا یہ سنہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک دعا کے لئے اُڑ جاتے ہیں ادھر دعا ہو رہی ہے اردن مکہ میں بارش ہو رہی ہے دعا سے فارغ ہونے کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ اے لوگوں چندہ دو صحابہ چندہ دیتے ہیں مکہ والوں کی مدد فرماتے ہیں کون مکہ والے جو ابھی کچھ دن پہلے وہ حد میں آئے تھے اور ستر صحابہ کرام کو شہید کر کے گئے ہیں ان میں حضرت حمزہ سید الشہدہ بھی ہیں جن کی ناش مبارک کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آپ دیدہ ہو گئے اور یہ پرمایا کہ اگر مجھے صفیہ کا خیال نہ ہوتا کہ وہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گی اور حمزہ کی کٹی پھٹی لاش کو دیکھ نہیں سکیں گی تو میں حمزہ کو اسی طرح بے گور و کفن چھوڑ دیتا پرندے ان کی جسم کی بوٹیاں نوز کر کھا جاتے تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں حمزہ کو پکارا جاتا تو حمزہ پرندوں اور درندوں اور جانوروں کے پیٹ سے نکل کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ان لوگوں کی مدد کے لئے چندہ کیا جا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کیا اور مکہ والوں کے بھیجوایا حضرت خدیجہ فرماتی ہیں حادثات اور مسائب کا شکار ہو جانے والوں کی عام مدد فرماتے ہیں بلا تفریق آپ کی یہ سیرت جو حضرت خدیجہ نے بیان فرمائی یہ بلا کسی تفریق کے ہے انسانیت کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ تھا اگر آج مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اسی گوشے کو اپنے معاشرے میں زندہ کر دے اور سیرت کے اسی پیغام کو وہ برادران وطن کے سامنے بھی لے کر جائے اور سیرت کی یہی روشنی دنیا میں بھی وہ پھیلا دے تو اسلام کے بارے میں جتنی غلط فہمیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی اور ایک دھول ہے جو بیٹ جائے گی اور اسلام کا روشن چہرہ دنیا والوں کے سامنے آجائے گا میرے بھائیو ہمارے اسلام کو دنیا والے ہماری مسجدوں میں دیکھنے نہیں آئیں گے ہمارے گھروں میں دیکھنے نہیں آئیں گے ہمارا اسلام تو وہ بازاروں میں دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا اسلام تو وہ معاملات میں دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا اسلام تو وہ ہماری معاشرت میں دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا اسلام تو وہ چورہوں پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا اسلام تو وہ بازاروں میں دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا اسلام تو وہ سواریوں میں دیکھنا چاہتے ہیں ٹرینوں میں دیکھنا چاہتے ہیں بسوں میں دیکھنا چاہتے ہیں ہوائی جہازوں میں دیکھنا چاہتے ہیں ریلوے اسٹیشنوں پر دیکھنا چاہتے ہیں اور ہوائی اڈوں پر دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم اپنے اسلام کی سچی تشویر ان جگہوں پر پیش کرنے والے بن جائیں اور آقا کی سیرت کا چراغ ان جگہوں پر جلا دیں ہمارے آقا جس طرح لوگوں سے پیش آتے تھے وہی اخلاق ہم دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیں تو انشاءاللہ اس ملک کے جو حالات ہیں وہ بھی ختم ہوں گے پیار و محبت کا ماحول بنے گا نفرت اور عداوت اور دشمنی ختم ہوگی اور یہ ملک پیار و محبت کا ہی ملک ہے پیار و محبت سے ہی چلتا رہا ہے اور پیار و محبت سے ہی چلے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ دعا بھی کر لیں درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک سلم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تقفل لنا و ترحمنا لنکونا من الخاسرین ربنا لا تواخذنا ان نسینا او وقتعنا ربنا ولا تحمل علينا اسرن کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مال طاقة لنا به وعفو عنا و اقفل لنا و ارحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرین یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم نے دن کے اجالے میں گناہ کیے رات کی تاریکیوں میں گناہ کیے چھوٹے بھی گناہ کیے بڑے بھی گناہ کیے کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے گناہ کیے اے اللہ سر سے پہر تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ اپنے کیے ہوئے پر نادم پشیمان اور شرمندہ ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے اے اللہ ہمیں اسلام کے ساتھ زندہ رکھ اور اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما اے اللہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما اے اللہ جب تک اس دنیا میں رہیں اسلام اور ایمان کے ساتھ رہیں اور اے اللہ جب خاتمہ ہو تو کلمہ زبان پر جاری ہو اے اللہ اے اللہ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے جان مال عزت عبرو کی حفاظت کے فیصلے فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ کے جان مال عزت عبرو کی حفاظت کے فیصلے فرما اے اللہ آج کا یہ اجلاس اے اللہ اس میں جو کہا گیا سنا گیا سب کو قبول فرما آنے والوں کو قبول فرما کہنے اور سننے والوں کو قبول فرما اور جن دوستوں اور بزرگوں کی محنتوں اور کافشوں سے آج کا یہ اجلاس منعقد ہوا اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما اے اللہ انہیں اپنے امان میں رکھ ہر طرح سے اپنی حفاظت میں رکھ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ربنا تقبل منا انکان تصمیع العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ آمین بِرَحْمَتِكَ